جس نے کشانہ کی شتیم بچیوں کے جنسی کاروبار میں استعمال ہونے کے بیانات احریر دور پر انکوائیر کو چھپانے پر اس کو بھی نواز آ گیا تائر ہشیر چونڈری کو پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ لگا گیا گیا ڈاکٹر رہی صدیقی چیئرمن وزیر اعلیٰ موائنہ تیم جس نے وزیر اجور چیمہ کو جھوٹی کلیم چپ دی اس کو بھی ابلائج کیا گیا ترقی دی گئی گشہ بی بی کے آرڈرز پر ڈاکٹر رہی صدیقی کو بھی پرنسپل وزیر اعلیٰ ہاؤزب آ دیا گیا پرنسپل سیکرٹری کائنات کے قتل کے بعد وزیر اعلیٰ کائنات کے قتل کے بعد وزیر قانون اور سوشل ویلزر آجام اشارت کے احکامات پر محکمہ سوشل ویلزر کے ارسران کی یہ کائنات قتل پر انکوائیری کمیٹی بنائی گئی اس میں مجھے بھی آفرز دی گئی پرموشن کی پوسٹنگ کی پیسوں کی اور کہا گیا کہ اس انکوائیری کمیٹی کا مقصد اپنے وزیر سوشل ویلزر اور قانون راجہ بشارت کو کائنات قتل میں پرینچٹ دینا تھا کائنات کے قتل کی آج تک ایف آئیار نہیں ہو سکی میں نے سی سی پیو راہور کو درخواستے لکھیں آئی جی پنجاب پولیس کو درخواستے لکھیں کائنات کے قتل کی ایف آئیار نہیں کی گئی لیکن محکمہ سوشل ویلزر کی ایک لیکچر آر کائنات قتل کی اس کی انکوائیری کر رہی ہے کشانہ داروں لما جسی سکینڈل میں آج تک چار ساہ سے یہی ہو رہا ہے کہ جو وزیر تھے وہ اپنے ماں دہتہ داروں سے کلینچٹ لیتے تھے اور جو مجرم ہیں آج تک منصف بنے پیٹے ہیں اور انکوائیریز کر رہی ہیں محکمہ سوشل ویلزر کی ڈریکٹر جنرل کے گئی آرڈرز دس خروری دوہزار بیس کو کائنات کے قتل کے منظریاں پر آنے کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی اور اسی کمیٹی بنانے کے دس دن بعد بیس خروری دوہزار بیس کو جب کائنات کی پوس موٹم ریپورٹ منظریاں پر آئی مجھے محکمہ سوشل ویلزر نے وزیر تعلون و سوشل ویلزر کے احکامات پر نو ناکھ پنتالیس ہزار روپے میرے وہ واجبات مجھے ادا کیے جب محکمہ کا بجڑی بران ہاں کی حکومت کے حکامات پر بند کر دیا گیا تھا کوئی ایسی اوفر نہیں تھی کوئی ایسی اوفر نہیں تھی جو مجھے نہیں کی گئی اور جب میں نہیں مانی تو پھر مجھ پر حملے کروائے گئے میرے گھر کو آپنے پوائی گئی اور مجھے کونٹک پر جیل کے دس سیٹ میں کیا کر دیا گیا میں نے تین تین اگرز دوہزار تیس کو چیف آف آرمی سٹاف حافظ آسی مونیر صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے مجھے کیوں گرفتار کروایا گیا تھا مجھ پر جھوٹے حفیہ بے بنیاد مقدمہ عمران حان کی بیوی بشرا بی بی کے حقامات پر کیوں درج کروایا گئے تھے آپ میں سے اکثر میڈیا حضرات یہاں پر موجود ہیں جو گواہ ہیں کہ میں نے سڑکوں پر نکل کر سر پر کفن بانگ کر بشرا بی بی کے حلاف سڑکوں پر احتجاج کیے تھے یہ گواہ ہیں سب کہ میں نے کوئی دھمکی کو میں نے کسی دھمکی کو ہاتھر میں نہیں لیا میں نے سڑکوں پر بشرا بی بی کے موں کالے کیے بشرا بی بی کے حلاف آواز اٹھائی یہ کیسے ہاتھ دونے اول تھی جس نے عورت ہوتے ہوئے جس نے عورت ہوتے ہوئے کشانہ کی شتیم بچوں کی اسمہ دھری کروائی ان کو قتل کروائی اور میں نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی مجھے کورڈک پر جیل کے ڈیس سیل سے بشرا بی بی کے آرڈرز پر نکالا گیا موپر کپڑا ڈال کر ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا کر مجھے جیل کے اندر ہی کسی کمرے میں نے جایا گیا میرے کپڑے اتار دیئے گئے مجھے برہنہ کر دیا گیا میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی اور مجھے کہا گیا کہ میں نے ہمت کیسے کی بشرا بی بی جیسی پاک ہستی کا سڑکوں پر مو کالا کرنے کی میں نے ہمت کیسے کی بشرا بی بی کے حلاف سر پر کفا بان کر احتجاج کرنے کی مجھے کہا گیا کہ میں نے بشرا بی بی کا مو کالا کیا ہے تو اب میں بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی کشانہ دالو مان جنسی سکیڈل ظلم و جبر کی داستان ہے خونی داستان ہے عمران حان کی حکومت کی بشرا بی بی کی جس میں نہ تو سرکاری نتیم حانوں کی بچیوں کو چھوڑا گیا نہ ہی ان کے لئے آواز اٹھانے والی ایک ریاستی ملاسیم ایک سرکاری ملاسیم اکشا لطیف کی عزت کو چھوڑا گیا کشانہ کی اس جنگ کو لڑتے لڑتے میں اپنا سب کچھ گوا بیٹھی آج میری نوکری چھین لی گئی ہے میرا گھر پاچ چھین لیا گیا ہے آج سرکوں پر بچے میرے ساتھ در بدر ہیں کون سے ایسا ثبوت ہے جو میں نے ان چار سالوں میں چیز سیکرٹری پنجاب کو نہیں دیا عطارتوں میں جمع نہیں کروایا کیوں آج بھی کشانہ کی ان مخصوم بچیوں کے مجرم آزاد ہیں عمران حان کو اگر توشہ حانہ کیس میں پکڑا جا سکتا ہے تو پھر کشانہ دارو نماز جنسی سکیڈل میں کیوں نہیں عمران حان توشہ حانہ کیس سے تو پھر کبھی نہ کبھی باہر آ جائے گا میں یہاں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوں کہ جس دن عمران حان کے حلاف کشانہ سکیڈل میں ایک بھی افعیار درج ہو گئی تو نہ تو خانسیوں کے بھندوں سے عمران حان بچے گا نہ بشرا بی بی بچے گی اور نہ ہی ان کے سہولت پار آلہ سرکاری افسران اور پنجاب وزراء آپ نے پڑا لیٹ اس پریس کانفرنس کو جوائل کیا وزیرعالہ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر دار کے اندھیرے میں 30 مارک 2019 کو کشانہ میں داہل ہوا یہ شخص کشانہ سے بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا یہ بچیاں جاتی تھی زمان پار یہ بچیاں جاتی تھی عمران حان کے پاس یہ بچیاں جاتی تھی عمران حان کی حکومت کے تاکتور بزراء اور امدیت داروں کے پاس وزیرعالہ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر جو کشانہ میں داہل ہوتا تھا اس کے بارے میں چیف سیکرٹری پچاک جواد حفیق نے خود سپریم پونڈ میں تحریری طور پر احترافیں جرم کر لیا ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہے کشانہ دعوال نماز جنسیس کیڈل کی آرڈٹ ریپورٹ بہت بڑا ثبوت ہے کہ ان سرکاری فلاحیہ داروں میں کشانہ میں بچیوں کی جالی شادیاں کروائی جاتی تھی ان کا چائرڈ بھی اس کا کاروپار کروائی جاتا تھا آپ سے سپیڑ ہوئی کہ ایک سبائی جاتا چکڑے عجمال شیما جس وقت آپ اپنے عجمال شیما پہلتا چکڑا جو اپنے سب میں کور کیا آپ اسے لے کر سابق خانک کے اپنے چینل پی ڈی آئی اور اس کے بعد سبائیہ عمیدہ بھی آپ نے سب کو انبورتا لے دیتے ہیں آج پرس پرس کس کے لینے پہلتا ہے اور جو آپ کا کیس پہا عجمال شیما پہلتا ہے عجمال شیما پہلتا ہے اسے اترا جوب درائے گا عجمال شیما تو ایک مہرہ تھا عجمال شیما تو دلال تھا جو کشانہ میں بچوں کی سپلائی کا کام کر رہا تھا اور میرا عجمال شیما ایک وزیر سوشل ویلفیر افشال تیر ایک سپریٹینٹ کشانہ دارو لما ان کا کیا چھگڑا ہو سکتا ہے کوئی تحریری طور پر ایسی ریپورٹ کوئی چھگڑا وزیر اعلیٰ معاینا ٹیم کے چیئرمن محمد مالک گھلنا نے ہاتھ کھڑے کر دیئے وزیر عجمال شیما کو جھوٹی کلیچٹ دینے کی وزیر عجمال شیما اور راجہ بشارت کو بچانے کے لیے گشرا بی بی نے حکمت پشت بنائے کی عمران حان تو نشہ کر کے سویا رہا چار ساتھ ملک کی حقیقی وزیر عظم تھی گشرا بی بی جس کے احکامات پر ٹرانسل کوسٹنگ کی جاتی تھی جس کے احکامات پر کشانہ کی شتیر بچوں کی سپلائی کا کام کیا جاتا تھا سیکیورٹی افضل زریعالہ ہاؤس کا جو کشانہ سے بچیاں لے کر جاتا تھا عمران حان کی حکومت میں ہی غائر کر دیا گیا ہے ایماران حان کو دیر سال ہوگی ہے آپ نے تمام یسیب خانوں کو جس نے سیکس برکت برکت بکلے ابھی تک آپ نے جس دیر سال ہوگی ہے ایماران حان کو دیر سال ہوگی ہے آج شباہ شریف کی حکومت ہے کیا وہ بھی اسی طرح مجرم ہے اور دوسرا بیٹی کیلئے آج اس میں لے لی ہے کیونکہ آج بھی وہاں میں اسی طریقے کے کام دو ہے جو آپ کو دیان کر دیتے ہیں کاشانہ جنسی سکینڈل ایک موڈل کیس ہے یہ ایسا کیس ہے جو ان سرکاری فراہیہ داروں کو بے نکاب کرتا ہے عمران ہان کے حکومت کے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف کے پرائیویسٹر سیٹیزن پورٹر پر اپنی کمپلینٹ دوبارہ ریجسٹن کروائی کہ شاید وہ نون لیگ جو اپنے دور اقتدار میں جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے عمران ہان کی حکومت کے کاشانہ سکینڈل پر آواز اٹھاتی رہی تھی سینٹ پر اقرار دادے پاس کرتی رہی تھی اب حکومت میں آ کروں گے تین بچیوں کو انصاف دے گی تمام حکومتیں تمام حکومران ہاموش ہے کاشانہ سکینڈل پر مسلحت پسندی کا شکار ہے کیا اس کاشانہ سکینڈل آنے سے پہلے دارالامانوں کے جنسی دریدیوں کے وار کیا میڈیا پر نہیں آتے تھے لڑکیوں کے غائط ہونے کے بھاگنے کے کاشانہ سکینڈل میں صرف واحد یہ واحد کیس ہے منفرد کیس ہے جس میں ایک سرکاری افسر نے اس حدارے کے انچارچ نے سپریٹیٹر نے اس ظلم کے حلاف آواز اٹھائی تھی سرکاری افسر کبھی اپنا ہوں نہیں کھونتا اپنی نومری کو لے کر وہ غیرحق قانونی احکامات کو مانتا ہے وزیر آزم شہباز شیف کے پرائیمز در سیٹیزن پورٹر پر کبھی مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا یہ تمام حکومران اس معاملے پر مسلحت پسندی کا شکار ہیں انیس سو چوہندر سے قائم کا شانہ ویفر ادارے میں جنسی کاروبار ارسا طرح سے کیا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ صرف عمران ہان کی حکومت اس میں ملویس تھی اور عمران ہان کی حکومت جانے کے بعد یہ کیس ختم ہو گیا ہاں ایسا ضرور ہوا کہ گشرا بی بی نے اکتوبر 2018 میں کشانہ دارہ کا وزیٹ کیا حکومت میں آنے کے بعد وہاں پر بچیوں کے جنسی حراسمنٹ کے تمام واقعات گشرا بی بی کے علم میں آئے بچیوں نے خود گشرا بی بی کو بتایا تم تو چائلڈ بھی اس کے کاروبار کیلئے سمان کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس چائلڈ بھی اس کے کاروبار کو ہتف کر دے یہ تو روحانی شخصیت ہونے کا دعویٰ کر دی تھی ان کو تو اس کاروبار کو ہتف کرنا چاہیے تھا انہوں نے ایک ایسے وزیر اجمل چیمہ کو جو پوری شہرت کا حامل تھا جس نے اپنے ٹانسپورٹ کمپنیوں میں جسم فروشی کے اڈے بنا رکھے تھے اس کے حوالے کشانہ کی شتیم بچیوں کو کر دیا کشانہ سکینڈل کشانہ سکینڈل انتیس مومبر دونزار انیس کو میڈیا پر نظرے آن پر آیا دسمبر دونزار انیس کو میلے لاہور ہائی کونڈ میں جسٹس ملک شہزاد احمد تھان صاحب کی عدالت میں کشانہ سکینڈل پر ریٹ کی میں تو چار سال سے عدالتوں میں کیس قائل کر رہی ہوں چار چار سالوں میں میرے پاس لمبی فیرست ہے کہ تھانوں کے فرنٹ ڈیرس پر تبھی میری کوئی اپلیکیشن لی ہی نہیں گئی میرے پاس فائرنگ کروائی جاتی تھی میرے گھر کو چلایا گیا کائنات کا قتل ہوا میرے پاس وہ سب اپلیکیشن پر موٹری خطانوں کو دی گئے اور جو میں نے پولیس ٹیشن میں بائی پوست بھیجی وہ میرے پاس سب اس ٹیبر پر موجود ہے جو صحابی حضرات آگر وہ اپلیکیشن دے گئے اپلیکیشن دینا چاہتے ہو مجھ سے آکر دید دید میرے لیے ان جتیر بچوں کے لیے صرف چہرے بدلے ہیں نظام نہیں چیپ آف آرمی سٹاف آسیم حنیر صاحب سے میں نے اس لیے اپیر کی ہے کہ مجھے نہ تو سیاستداروں سے کو اپیر ہے اور نہ ہی ان حکمرانوں سے کہ کوئی حکومت کوئی سیاسی جماعت کا شانہ سکینل کی گئے جانے دارانہ تحقیقات کروائے گی جی آئی ٹی بنوائے گی اس وقت صرف ایک ہی شخص پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے وہ ہے آرمی چیپ جنرل آسیم حنیر صاحب اور مجھے امید ہے کہ ریاستی ادارے اس میں مصبت کے دار ادا کریں گے میں نے اس تحواہ سے تیر اگرز دونزار دائیس کی تحواہ سے پہلے بھی چیپ آف آرمی سٹاف کو ایک اور تحواہ سکی ہے کشانہ سکینل پر کشانہ سکینل کی تحقیقات کروائی جائے اس کے اوپر جی آئی ٹی بنوائی جائے کشانہ سکینل میں ان بچیوں کو بازیاب کروائی جائے ان یعنی بچیوں کو جن کو عمران حان کی حکومت میں کشانہ سے غائب کر دیا گیا تھا کائنات کے قطر کی افعیار ڈرچ کروائی جائے اور اس پر ہونے والی فائرنگ